موسیقی بولیوڈ کے ڈگج افینیتا ششی کپور آج بھلے ہی ہمارے بیچ نہ ہو لیکن ان کے افینیت کے خوشبو ہمیشہ ہندی سینما میں رہے گی کئی ہٹ فلمیں دینے والے ششی کپور بہت سومیہ سبھاپ کے تھے فلموں میں اپنے شاندار افینیت سے انہوں نے دیش بھر میں نام کمائیا لیکن حیرانی کی بات یہ رہی کہ ان کے بچوں کے بارے میں بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں تو چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں ششی کپور کے بیٹے کرن کپور کے بارے میں جو فلموں میں آ کر بھی کامیاب نہیں ہو پائے حالانکہ ششی کپور کے بیٹے کرن کپور کو کبھی فینس کا سپورٹ نہیں ملا ششی کپور نے سال انیس سو اٹھاون میں جینیفر کینڈل سے شادی کی ششی اور جینیفر کے تین بچے کنال کپور کرن کپور اور سنجنا کپور ششی بولیوڈ کے سپر ہیٹ ہیرو تھے ان کی ادائیگی اور ان کا چارن ہر کسی کو ان کا دیوانہ بنا دیتا تھا حالانکہ ان کے تینوں ہی بچے نے اپنے لیے الگ راستہ چھونا ان کے بیٹے کرن نے فلموں میں انٹری بھی کی لیکن اپنے خاندان کے باقی سدسوں کی طرح وہ اتنا نام نہیں کما پائے اور پھر انہوں نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی بھارت میں انہوں نے فلموں سے بھی زیادہ بومبے ڈائنگ کے موڈل کے حساب سے بہت زیادہ مشہور تھے آج کے سمائے میں جہاں بولیوڈ پر نیپوٹیزم ہاوی ہے وہیں ششی کپور نے اپنے بچوں کا دوسرا پارک پڑھایا ایک اچھے پیتا کے طور پر انہوں نے اپنے بچوں کو خود راستہ تیہ کرنے دیا ششی کپور نے بڑے ہی ارمانوں سے اپنے بیٹے کو فلموں میں لانچ کرنے کا من بنایا تھا لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا سن اندیس سو چیاسی میں کرن کپور کے پیتا ششی کپور نے ساہب جادے نامک ایک فلم میں بطور ہیرو کرن کپور کو لانچ کرنے کو سوچا لیکن کچھ کارن وش وہ فلم کا کام شروع ہی نہیں ہو پائی شیام بینگل کے فلم جنون میں کرن کو اپنی ایکٹنگ پرتبہ دکھانے کا موقع ملا لیکن بات نہیں بنی حالانکہ پیتا کے سٹارڈوم کے دم پر انہیں کچھ فلمیں تو ملی فلم سلطنت کے ذریعے کرن کپور نے میننسٹریم سینیما میں انٹری کی لیکن سلطنت بری طرح فلوپ رہی فلم سلطنت جوہی چاولہ کی بھی بطور ایکٹریس بطور ہیروین پہلی فلم تھی کرن کپور کے چھوٹے سے فلمی کریان میں ایک ماتر سفل فلم 1986 میں ریلیز ہوئی سلیم دوارہ پروڈیوز اور دھرمیندر شترگن سینہ سٹارار لوہا تھی حالانکہ لوہا ہٹ رہی لیکن اس فلم کے نائک کے روپ میں کرن کپور کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوا بولیوڈ میں ایکٹریس ساریکہ کے ساتھ بھی ان کا نام ایک سمجھ جڑ گیا تھا ایسا نہیں ہے کہ کرن کپور کے لکس ایکٹر جیسے نہیں تھے لیکن ان کے ہندی پروناونسیشن یا اچارن میں تھوڑی کمی تھی لیکن ایکٹنگ کے ماملے میں قسمت ان پر مہربان نہیں ہوئی اور پھر کرن کپور نے فلم چھوڑ دی اپنے فلاپ فلمی کریئر سے کرن کپور نیراش نہیں ہوئے وہ خوصلہ نہیں کھوئے انہوں نے اپنے پرتیبھا کو پہچانا اور ایک فوٹوگرافر بن گئے آج کرن کپور کی گھنٹی وشہ کے نامی فوٹوگرافروں میں ہوتی ہے کرن اپنی فوٹوز کے پردرشنی بھی لگاتے ہیں ایکزیبیشن بھی کرتے ہیں ٹائم اینڈ ٹائٹ کے نام سے کرن نے پچھلے سال ممبئی میں اپنے فوٹوز کے پردرشنی لگائی تھی آج کرن کی فوٹوگرافی کے ہر طرح چرچے ہیں کرن کپور کا فلمیں فلاپ ہونا کہیں نہ کہیں اس بات کو بھی ثابت کرتا ہے کہ سٹار ماتا پیتا ہونے کے نام پر فلمیں تو کچھ مل سکتی ہے لیکن فلمیں ہٹ ہونے کے لیے درشکوں کا پیار ملنا ضروری ہے کرن کپور نے بھی جلد ہی اس بات کو سمجھ لیا اور اپنے الگ راہ چنی اور ایک فوٹوگرافر کے طور پر وہ جتنے سفل رہے ویسے ایک ایکٹر کے طور پر وہ کبھی سفل نہیں ہو پائے موسیقی 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 موسیقی